موسیقی خدا مند یسیم سی کے بابر کے نام میں آپ سب مسیح بہن و بھائیوں کو سننے والے کانوں کو دیکھنے والی آنکھوں کو میری طرف سے پاسٹر شریف بیبلیکل ٹروت ایوانجلیکل چرچ کا وائس چیرمن کی طرف سے اسلام میرے چرچ کی طرف سے خدا کے لوگوں کی طرف سے آپ سب کو اسلام ہو اور خاص کر میں نیشنل نیوز چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اس لائق سمجھا اور موقع دیا کہ میں خدا کا اکلام شیئر کر سکوں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے کہ جہاں پر لوگ نہیں پہنچ سکتے نیشنل نیوز چینل کے وسیلہ سے جو خدا انہیں استعمال کر رہا ہے خدا اس کو برکہ دے ان کے وسیلہ سے جو جو لوگ جہاں جہاں تاکہ ہم نہیں پہنچ سکتے خدا کے کلام اور خدا کی واز پہنچیں تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں اور برکت حاصل کریں یسم سی کے نام سے آمین آج کا جو میرا ٹاپک ہے آمد کا موسم آمد کا موسم شروع ہو چکا ہے دسمبر پہلے چار ویک جو ہم سلبریٹ کرتے ہیں آمد کا موسم یعنی آمد کا سیزن جب شروع ہوتا ہے تو ہم خدا کے لوگوں سے ولادت المسیح کی پدائش کے مطلق اس کی گواہی کے مطلق اس کی نبوت کے مطلق ہم سنتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے آج کا جو میرا ٹاپک آمد کا موسم اور ولادت المسیح کے دن شروع ہو چکے ہیں میری طرف سے آپ سب کو اڈوانس کرسمس مبارک ہو خدا مند کے مقدس پاک کلام میں سے جو تلاوت ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا ساد باپ اور اس کی چودہ آیت میں یوں لکھا ہے لیکن خدا مند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کباری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانول رکھیں گے کلام کے پڑے جانے سنے جنگ پر خدا کی برکت ہو آمین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرسمس ولادت المسیح کی پدائش کے ایام شروع ہے اور چاندی دنوں میں پیٹری ڈسمبر کو ہم یہ دن سیلبریٹ کریں گے اور ہم یورپ دوسری کانٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسمبر بلکہ سننے میں آتا ہے کہ اکتوبر سے ہی وہ کرسمس کو سیلبریٹ کرتے ہیں خدا کی اقلام کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبت اپنا لاو آف ٹوکن دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں دوسری کانٹریز کو بیجتے ہیں ہم بھی پاکستان میں چھوٹے سے خطے میں رہ کر ہم شکر کرتے ہیں اپنے ملک میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت اور خلوص اور لاو آف ٹوکن کا اظہار کرتے ہیں یہ ساری مسیح کی محبت ہے جس کی پیشن گوئی یہ سایہ نے ساڑھے سال سو سال پہلے کی ہم سیکھتے ہیں کہ یہ سایہ نبی نے جو پیشن گوئیاں کی خدا مند کی نبوت ہوئے آمد کا موسم اور اس کے ولادت المسیح کے جو ہم سلبریشن دن کرتے ہیں یہ سمسی وہ نجات ہندہ نجات کا مبا نجات کا بانی زندہ خدا کا بیٹا ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی اور ہم سنتے آئے اور ایمان رکھتے آئے اور ہم نجات کے وارث ہوتے آئے ہیں یہ سمسی کے بارے میں بزات خود خدا مند نے آدم سے جب آدم نے گناہ کیا آدم میں تو جب آدم سے آدم نکالا گیا تو خدا نے پہلی شریعت پہلی نبوت اپنے مبارک الفاظ سے خود یسو المسیح اپنے بیٹے کی گواہی اور نبوت دی اور آدم سے کہا پدائش کی کتاب اس کا تین باب اور اس کی پندرہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوے ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کٹے گا یہ نبوت مسیح یہ ولادت المسیح یہ جو آمد کا موسم آمد کا سیزن جو ہم سر بیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بزات خود خدا نے نبوت دی اور پیشنگوائی کی اور ڈریکٹ خدا کا کلام اور شریعت دی اور جب ہم سیکھتے ہیں کہ یسم سیحی زندہ خدا کا بیٹا اور وہی نجاہ دیتا ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بڑھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس انسانیت کا درست دیتا ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس یوہنہ رسول کی معرفہ لکھی کی انجیل اس کا تین باپ اور اس کی سولیت میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائے یہاں پر کسی کلچر کسی مذہب کی بات نہیں ہوتی بلکہ بنینو انسان کے بارے میں خدا نے کلام کیا اور یوہنہ اس بات کی نبوت دیتا ہے کہ خدا نے دنیا سے کسی قبیلے کی کسی مذہب کی یا کسی جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی ایسے دین کی بات نہیں کی بلکہ انسانیت کی بات کا ذکر آتا ہے خدا کا کلام بائبل مقدس انسانیت کا درست دیتی ہے اور انسانیت کا درست رکھتے ہوئے ہم مسیح کی محبت کو اپنے اندر رکھتے ہیں صرف مسیح کی محبت کو رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ ہم آمد آمد کا موسم یا ولادت المسی یا کرسپس کو سلبریٹ کریں تو اسے اپنا ہی خیار رکھیں بائبل مقدس میں کلسیوں کے خاتمے لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنی حوال پر نظر نہ کرے بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے یہ ہے مسیح کی محبت یہ ہے خدا کا کلام یہ ہے نبوت یہ ہے قبول کرنا اور یہ ہے سلبریشن جو ہم آمد کے موسم ولادت المسی کو سلبریٹ کرتے ہیں کیونکہ مسی محبت کا درست دیتا ہے مسی خلوظ اور تربیت اور تلیم جو دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھو جیسے کہ شریعت میں بائبل مقدس میں لکھا کہ سب سے بڑا حکم جو خداون نے دیا اپنے خداوند خدا کو اپنے سارے دل سے اپنی ساری اکل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور وہ محبت یہ ہے کہ اپنے پروسی کو اپنی ماند پیار کر یہ اس کی نبوت خداوند نے خود پدائش کی کتاب تین باپ پندر آیت میں اور یہ سایہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ سایہ جب جو تلاوت کی گئی ہے سات باپ اور اس کی چودہ آیت میں لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانور رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ یہ یسمسی کی ولادت المسی کے سیلبریشن کے ڈیز خداوند کی حضوری اور خداوند کے ساتھ ہونے کا ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور یہ اس بیٹے کی اس شخص کی پیشن گوئی یہ سایہ میں ایک اور آج شیئر کروں گا اس کے بعد میں اس میسیج کو وائنڈ اپ کروں گا کہ یہ وہ کون سی شخصیت ہے اس کی کیا پہچان ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے محبت اور یہ سایہ نوباب اور اس کی چھے آیت میں یوں تلاوت ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی یہ اس ولادت کے آمد کا سیزن اس ولادت کو سلبریڈ کرتے ہیں اس کرسمس کو سلبریڈ کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا وہ سلامتی بخشتا ہے اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور لکھا ساتمی آد میں اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہانہ ہوگی اور وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور قدم مقدس میں لکھا ہے اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا رب الفاج کی غیری یہ کرے گی اقلام کے پڑے جانے سنے جان پر خدا کی برکت ہو خداون نے اپنی محبت کو اپنے بیٹے ایک وسیلہ سے ظاہر کیا جس کو ہم سلبریٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسپس سلبریٹ کریں اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانو محبت رکھیں اگر آپ کا پڑوسی آپ کا کوئی قریبی جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس سوزز نہیں آپ اس کا بھی خیار رکھیں تو یہی مسیح کی محبت ہے یہی آمد مسیح کی ہم ولادت کو سلبریٹ کرتے ہیں اور یہی خدا کی محبت ہے جو ہم مسیح کی محبت کو رکھے ہم دنیا میں نجات کے وارث بنتے ہیں میرے عزیزو میری طرف سے آپ کو کرسپس مبارک ہو میری طرف سے آمد کا موسم مبارک ہو میری طرف سے ولادت المسیح جس کو ہم پچیس ڈسمبر کو سلبریٹ کریں گے مبارک ہو اور انجوائے کریں برکت پائیں اور مسیح کی محبت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے عملی جمع پنائیں تاکہ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھرائے یہ سمسیح کے نام سے آمین ہم چھوٹی سی دعا کریں گے خدا من قدوس رب الفارج سل کے خدا سب سے پہلے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے نیشنل نیوز ٹیلی ویزن کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں ساری ٹیم کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں جن کے وسیلہ سے تیرے خادم کلام کو ریکارڈ کراتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں تا خدا من ہم نہیں پہنچ سکتے خدا من تیرا کلام پہنچتا ہے تیرے خادموں کے وسیلہ سے تیری برکت چاہتا ہوں اور خدا پا خدا میں تمام بنین انسان کے لئے جو مسیح کے کلام کو سنیں قبول کریں کیونکہ خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں خدا کو گنے گار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت ہے اور ہم اس کے گناہ نہ کریں خدا ہم سب کو برکت باش صحت باش تاں درستی باش تاکہ خدا ہم آمد کے موسم میں ولادت المسیح کے سیزن میں خدا پا خدا بڑے دن کو تری محبت کو رکھتے ہوئے خیرے خدا خدا خوشی منائیں برکت پائیں اور نجات کے وارث ٹھہریں خدا پا خدا سننے والے کانوں کو برکت دینا دیکھنے والی آنکھوں کو برکت دینا تیرے تمام لوگوں کے لیے تیرے برکت چاہتا ہوں جو خدا تیرے آمد سانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ان کو تیاری کرنے کے لیے برکت بخشنا یسم سی کے نام سے آمین تیاری کرنے کے لیے